بھائیو بلغم یہ چیسٹ انفیکشن کی جتنی پرابلم ہے میں نے اپنی اس کتاب میں سجدے میں اسی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے میرے بھائیو سجدہ ایک ایسی حالت ہے سجدہ ایک زبردست حالت ہے سجدے کے اندر اسی بیماریوں کا علاج ہے اس کو سمپل سمجھ لو جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو فیپڑے ہوتے ہیں وہ سکسٹی ٹو سیونٹی پرشنٹ کام کرتے ہیں جب وہ رکو میں ہوتا ہے سیونٹ ایٹی ٹو نائنٹی پرشنٹ کام کرتے ہیں اور جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اس کے لنگز پورے کھل جاتے ہیں وہ ہوا میں آ جاتے ہیں اور فیپڑے سو فیصد کام کرتے ہیں لمبا سجدہ کرو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے سجدہ کرنے میں کیا ملتا ہے تو لوگ کبھی بھی سجدے سے سرکو میرے بھائیو سجدے کی حالت میں انسان کو سب سے زیادہ کیا ملتا ہے اللہ کے سب سے اور بتاؤ جو اللہ کے قریب ہو گیا اس کی کوئی پریشانی رہے گی اس کی تکلیف رہے گی کر کے دیکھو اور اس کا بہترین علاج ہے ہر نماز کے بعد پانس سے دس منٹ کا سجدہ کرو اور اس میں خوب رو آنسو بہاؤ آج کی موڈر میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ جو ہمارے آنسو ہیں یہ سالٹی ہوتے ہیں اس کے اندر ایچ سی ایل ہوتا ہے جس کو سوڈیم کلورائیڈ کہتے ہیں جسم کے اندر سے جتنا سوڈیم کلورائیڈ نکلتا ہے اتنا پوٹاشیم کا لیول بڑھتا ہے اور یہ جتنے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں جتنے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں اس میں پوٹاشیم ہی ہوتا ہے جتنے لوگ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے جتنے لوگ اگر آپ لوگ چاہتے ہو آپ کا بلڈ پریشر بینہ دوائی کے ٹھیک ہو آپ چاہتے ہو آپ کے کمر کی درد بینہ دوائی کے ٹھیک ہو آپ چاہتے ہو آپ کا پیٹ بینہ دوائی کے ٹھیک ہو تو میرے بھائیوں سجدے میں رویا کرو سجدے میں رویا کرو جب آنسوں نکلیں گے آنسوں سالٹی ہوتے ہیں نمکین ہوتے ہیں جسے